اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر میں آپ کو سچا حدیث ماننے کے لئے تیار ہوں تو دیکھو نا یہاں بھی ان کی آرشتہ بھی ان کا جگڑہ ہے نا تو کچھ ایسی جگہ ہے جہاں دونوں آرشتہ کہتے ہیں تو اس پر تیمانہ پہلے ان سے بنوانے نہ چاہیے نا اب وہ یہاں آیت پیش کریں حدیث پیش کریں پھر جب نماض باجمات ہوتی ہے تو مقتدی زیادہ ہے یا امام زیادہ ہے جماعت میں تو مقتدیوں کا مسئلہ پہلے حال ہونا چاہیے نا مقتدی گیارہ رکھتوں میں امام کے پیچھے آمین آشتہ کہتا ہے ان کا مقتدی صرف شے بھی ان کی کہتا ہے یہ جن گیارہ رکھتوں میں آمین آشتہ کہیے گیارہ رکھتے زیادہ ہیں یا شے زیادہ ہیں تو پہلے گیارہ کا مسئلہ حال ہونا چاہیے یا نہیں میں نے انہیں چیلنگ دیا کہ مقتدی گیارہ رکھتوں میں آمین آشتہ کہے کسی آیت یا حدیث میں لکھا جائے میں نے گالی تو نہیں دی نا جو ان کا عمل ہے جس کا قیامت کو ان سے حساب کتاب بھی ہونا ہے میں وہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں نا یہ نہیں کیونکہ ہونے مسئلہ پوچھ رہا ہوں جو کبھی انہیں عمل بھی نہ کیا جو وہ نماز پڑھتے ہیں وہی مسئلہ میں ان کا پوچھ رہا ہوں ان کا امام بھی گیارہ رکھتوں میں آمین آشتہ کہتا ہے تو اس کے لئے حدیث یا آیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے گیارہ آیتیں زیادہ ہیں نا ان پر پیمانہ آمین کے مسئلے پر وہ ہمیں بنا دیں ہم ان کو پہلے حق دیتے ہیں وہ آیت پیش کریں گے ہم آیت سنا دیں گے وہ حدیث پیش کریں گے ہم حدیث سنا دیں گے لیکن مسئلہ پورے نمازیوں کا ہونا چاہیے یا دو چار رکھاتوں کا ہونا چاہیے جو آپ اکیلے سنت نفل پڑھتے ہیں اس کا حساب بھی قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا امام کے پیچھے وہ گیارہ رکھتے جن میں وہ لوگ آمین آشتہ کہتے ہیں ان رکھتوں کا بھی قیامت کو حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا امام جن گیارہ رکھتوں میں آمین آشتہ کہتے ہیں اس کا حساب قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کی دلیل انہیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اگر وہ دلیل دے دے تو ہم ان کو سچے آل حدیث مان لیں گے ٹھیک ہے یا نہیں اور اگر دلیل نہ دے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ لوگ آل حدیث ہیں جن کی روز کی نمال بھی حدیث سے ثابت نہیں ہمارا مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے رنگ برنگا کہ کبھی اونچی کبھی اشتہ ہم تو ہر جگہ اشتہ کہتے ہیں اور ہمارا مسئلہ واضح ہے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام فیرون کے لئے ایک بدعا کر رہے ہیں کالہ موسیٰ سے ایت شروع ہوتی ہے کالہ واحد کا سیگا ہے کالہ موسیٰ واحد اکیلے موسیٰ علیہ السلام وہ دعا مانگ رہے ہیں لیکن جہاں دعا ختم ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام بھی آگیا ہے لیکن وہاں یہ نہیں کہ موسیٰ میں نے تیری دعا قبول کر لی کیا ہے کد اجیبت دعواتوں کو ماں کہ دونوں کی دعا قبول کر لی دونوں کی اب آدمی سوچتا ہے کہ کالہ موسیٰ ایک نامہ ہے یہ دوسرا کون ہے اس کی دعا کا ہے تو ان کا اور ہمارا سب کا اتفاق ہے کہ دوسرے حضرت حرون علیہ السلام پہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی دعا قبول ہوگی تو قرآن سے ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے آمین کیونکہ حضرت حضرت حرون نے صرف آمین کہی نا اللہ نے ان کو بھی دعا کو فرمایا نا تو پتہ چل گیا کہ آمین دعا ہے اب دعا کے لیے قرآن کیا کہتا ہے ادو ربکم تذرعن و خفیہ آہستہ آواز ذکر و رحمت ربک عبدہو زکریہ اذنادہ ربہو ندان خفیہ اب بھی یہی حکم ہے پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تو جس طرح دو اور دو چار ہوتے ہیں دلیل کے دونوں مقدمے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آمین دعا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گی اور دعا میں اصل اخفا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گی اس طرح حدیث پاک میں ہے حضرت باہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فاتحہ پڑھی اور آمین آئیستہ کہی اخفہ بحاس ہوتا ہو اپنی آواز چھپائی گئے آپ کے بعد خلافہ راسدین قانا عمر و علی لا یج حران میں بسم اللہ ولا بتاوز ولا بتاوین حکمہ کالا حضرت عمر و علی جب امام بنتے تھے نہ کبھی انچی آمین کہتے تھے نہ بسم اللہ اچھی پڑھتے تھے نہ سبانکلہ اچھی پڑھتے تھے نہ رب العلقرم کی کہتے تھے تو خلافہ راسدین کی نمازی اللہ کے ہام مقبول ہے یا نہیں کیا خیال ہے اب دیکھئے وہی واہر رضی اللہ تعالیٰ نو جنہوں نے آئیستہ آمین کی روایت کی ان سے ہی ایک روایت انچی آمین کی بھی ہے لیکن فرق کیا ہے آئیستہ آمین کی حدیث کا راوی سفیان سوری سننی ہے انچی آمین کا راوی اللہ بن سالے شیعہ ہے تو سنیوں سے سنن سیکھنی چاہیے شیعہ سے پھر یہ کہ انہوں نے ایک وضاحت اور فرمائی کہ جو انچی کہی مَا عَرَاهُ إِلَّا لَيُّ عَلِّمَنَا وہ نماز سکھانے کے لیے کہی تھے دیکھو ہم نے اس کا بھی انکار نہیں کیا کاری صاحبان جب بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو بچہ ساری نماز انچی پڑھتا ہے پچھلے بھی سارے انچی کہتے ہیں نا اس میں آمین بھی انچی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تو اس ضعیف حدیث پر بھی ہم نے عمل نہیں چھوڑا تعلیم کے وقت کم نہیں ہے تو ہمیں کسی حدیث کی مخالفت کا خطرہ نہیں اب جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن اور سنت بیان کر رہا ہوں نا خلافہ راشدین نے امام ابو نفا سے سیکھے تھے یہ مسئلے امام صاحب تو بعد میں ہو گئے نا تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس حدیث ہے ان کے پاس صرف ابو نفا کا قول ہے یہ بات ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے اس اسم کے بسو سوچے بجنے کی توفیق عطا فرمائے تو دیکھئے یہاں بھی میں نے یہی کہا کہ پیمانہ وہ بنا دے جن جگہوں میں وہ آبین آہستہ کہتے ہیں اس جگہ وہ پیمانہ بنایں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں یا سنت سے ثابت کرتے ہیں میں نے پورے ملک میں ہر صوبے میں یہ چیلنج کیا کہ تیس سالہ دوریں خلافتے راشدہ میں کتنے سالہ تیس سالوں میں ایک دل ایک نماز میں کی ایک رکت میں آمین ہوچی کہیں ہم دس لاکھ روپیہ اداف دیں امام بن کر کہیں ہو یا مقردی بن کر کہیں ہو کسی طریقے نہیں تیس سالوں میں خلافتے راشدہ دین کے ہزاروں مقردیوں میں سے کسی ایک مقردی نے کسی ایک مقردی نے تیس سال میں ایک دن ایک نماز کی ایک رکت میں اس کے پیسے آمین ہوچی کہیں گے میں کوئی دیکھ جب پیر بدیر دین شاہ پیر جنڈے سے میں نے یہ مطالبہ کیا تو کہتا ہے دو سا صحابہ نے آمین ہوچی کہیں مسجد گوڑ گئی میں نے کہا حضور پا کے زمانے میں کہ نہیں میں نے کہا ابو بکر صدیق کے زمانے میں کہ جی نہیں میں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں کہ جی نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں جی نہیں حضرت علی کے زمانے میں جی نہیں حضرت امام حسن کے زمانے میں جی نہیں یزید کے زمانے میں کس زمانے میں کہی حجاج بن یوسف کے زمانے میں کس زمانے میں کہی میں نے کہا یہ بتا کون رہا ہے راوی کون ہے ابن جرائچ تو جیسے آپ تارک کراتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب ہیں یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں یہ سیر وین صاحب ہیں یہ ایم پی اے صاحب ہیں یہ ایم مین صاحب ہیں اس کا تعرف یہ کرا گیا ہے کہ یہ مکہ میں رہتے تھے حضرت کہاں رہتے تھے اور مکہ میں رہتے ہوئے نوے عورتوں کے ساتھ مطا کیا مکہ میں رہتے ہوئے نوے عورتوں کے ساتھ مطا کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک شٹانک پیلوں کا پیل پیل جانتے ہیں نا اس کا دوسر حکرہ کرواتے تھے کہ اس سے مطا کی قوت بڑھتی ہے مطا کی قوت بڑھتی ہے تو میں نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب میں نے آپ کو خلافہ راشدین کے زمالے کی بات پوچھی تھی اور آپ کھڑے ہیں مطا خانے کے دروازے پر کے کار نوے سے پارک اور میرے پاس آئے تو چار پروفیشر بیٹھے تھے گیر مقلد اس کے سٹیج پر پیچھے تو پیچھے سے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ماری صاحب مسئلہ سمجھا گیا ہے زیادہ بیجتی نہ کرے ہوں مسئلہ سمجھا گیا ہے ہمارے پیر صاحب کی زیادہ بیجتی نہ کرے تو دیکھو بات میں کیا سمجھا رہا ہوں پیشنی طرح سمجھا تھا کہ ہمارا دین متواتر ہے آج سمجھا رہا ہوں ہمارا دین کامل ہے تو آمین کا مسئلہ بھی پورا سمجھنا چاہیے یا درمیان میں سے وہ جیسے آتا ہے کہ شیطان ملعالہ سے ہاتھی بات اچھکتا ہے دس جھوٹ ملا کے پھیلا دیتا ہے یہ شیطان کا کام ہے انسان کو مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے اکیلے نمازی کا بھی سمجھنا چاہیے اس نے بھی حساب کتاب دینا ہے نماز مقدی کی گیران کتوں کا بھی سمجھنا چاہیے چھے کا بھی سمجھنا چاہیے اور میں نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ رنگ پرنگا نہیں کہ کبھی ہوجی کبھی نیچی ہمارے ہوں تو آمین دعا ہے اکیلہ پڑے تو بھی دعا ہے مقدی کہے تو بھی دعا ہے ایمان کہے تو بھی دعا ہے اور آہستہ کہے گا ہم نے ادار نہیں رکھا اپنا مسئلہ پورا ثابت کر دیا قرآن سے ثابت کیا سلط سے ثابت کیا خولہ فائر آج دین سے ثابت کیا کسی متا خانے کے دروازے پر الحمدللہ ہمیں نہیں جانا پڑا وہ ان کی اپنی نظرہ جہاں چاہے کھڑے رہے آمین کے مسئلے کے لیے بیچارے تو دیکھو بات جو میں سمجھا رہا ہوں لکتہ اصل یہی ہے کہ جب دین کامل ہے تو مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے اور پورا ہی سمجھانا چاہیے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں اس طرح دیکھئے ربطہ دین کا مسئلہ ہے اب شیعہ اٹھالیس جگہ کرتے ہیں چار رکھوں میں ہم جہاں صرف ایک جگہ کرتے ہیں پہلی تقریب باقی جگہ نہیں کرتے ہیں تو جس طرح ہمارا مسئلہ توحید ہے لا الہ اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ رفائی جین کا ہے جس طرح وہاں نفی اس بات دونوں ہوگے پھر کلمہ پورا ہوگا نا توحید کا صرف لا الہ تو توحید نہیں ہے نا صرف اللہ بھی پورا کلمہ نفی اور اس بات دونوں ملیں گے پھر بات پوری ہوگی نا ہم حدیث بھی وہی پیش کریں گے کہ حضرت نے پہلی دفعہ رفائی جین کی سمجھ لا یعود پھر نہیں کی کسی جگہ تو دیکھو نفی بھی آگئی اور اس بات بھی آگیا جس طرح ہم توحید پوری بیان کرتے ہیں مسئلہ رفائی جین کا بھی پورا بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ ایک واقعہ یاد آیا میں بہاون پر میں بیٹھا تھا اسلامی میشن میں دو آدمی ایک نوجوان کو لے کر آئے کہ بھی اس نے چلا بھی لگایا تھا اور ماشاءاللہ کالج میں بڑا اچھا کام کرتا در دس بارہ نوجوانوں کو نمازی بنایا ساتھ لے جاتا تھا اب یہ تین مہینے سے گر مقلد ہو گیا ہے اب نہ سلے پر نہ کسی اور جگہ جانا بس اٹھا بینوں کو پیٹ لیا تمہاری نماز میں بھی رفائی جین تم لے کر دیکھتے ہیں ماں کو گالیاں دے لیے تیری نماز نہیں ہوتی کوئی کام اس کا نہیں رہا بڑا تنگ اس نے ہمیں کیا ہوگا تو ہم آپ کے پاس لائش کو کچھ سمجھیں میں نے کہا سبق ہو رہا ہے آدھ گھنٹہ ہے اس کے بعد سے آپ سنے سننا چاہے سنے نہیں تو بے شک باہر بیٹھ جائے پھر وہ بیٹھ گئے سبق آدھ گھنٹے کے بعد میں نے ختم کیا میں نے کہا آپ فرمائیے اب دیکھو بات کرنے کا طریقہ سکھایا کہہ جاتا ہے ہمارے دوستوں کو یہ صرف ایک حدیث صرف ایک صرف ایک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع جائن کے پڑی ہو ایک بھی ایک بھی ایسا زور لگانا کہ سننے والے سمجھیں کہ بچارے یہ مسکین یتین بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے تین چار دوستے دور آیا ایک حدیث ایک ایک سنانے میں نے کہا میں شاید بیٹھ سنا دوں لیکن تو نے محلی نہیں صحیح سنانے